ہیلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمنیت کرتا ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے پی ایس ایل کے بارے میں all about پی ایس ایل پاکستان سوپر لیگ جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھ لیا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے سب سے پہلے میں آپ کو بیسک معلومات دیتا ہے 2015 میں پاکستان سوپر لیگ کو ڈیزائن کیا گیا تھا شروع شروع میں پانچ ٹیمیں تھیں اور پھر ابھی چھے ٹیمیں ہیں اور 2021 میں آئی سی سی فیچر ٹور پروگرام کی ونڈو مل گئی تھی یعنی کہ ان دنوں پاکستان کرکٹ ٹیم کا کوئی بھی انٹرنیشنل فکسچر نہیں ہوگا جو سب سے زیادہ ٹائٹل جیتے ہیں سرمبا یونیٹی نے دو بار جیتی ہے اور جو لاسٹ سائر تھا اس سال جیتی ہے ملتان سلطان ابھی بات کریں فارمیٹ کی تو اس میں ہر ٹیم دو میچ کھیلتی ہے دوسری ٹیم کے ساتھ یعنی کہ ڈبل رونڈ ربن فارمیٹ ہے تو ٹاپ فور ٹیمز کوالیفائی کرتی ہیں پلی اوف میں پہلی اور دوسری ٹیم کا میچ ہوتا ہے جو جیتی ہے وہ فائنل میں ڈریکٹ چلی جاتی ہے تیسری اور چوتھی کا ایک میچ ہوتا ہے جو ہارتی وہ ٹورنامنٹ سے باہر جو جیتی ہے جو پہلے اور دوسرے میچ میں سے ٹیم ہاری ہوتی ہے اس کے ساتھ میچ ہوتا ہے اور پھر دوسرے فائنلسٹ کا ڈیسائیڈ ہوتا ہے ابھی بات کریں ٹیمز کی تو اسلام آباد یونائٹیڈ کراچی کنگز لہور کلندر ملتان سلطان پشاور ظلمی کوڑا گلیڈیٹر ہیں ٹھیک ہے جی اونر ہیں اسلام آباد کے ہیں علی نقوی کراچی کنگز کے ہیں سلمان اقبال لہور کلندر کے ہیں افواد رانہ علی خان ترین ملتان سلطان کے پشاور ظلمی کے ہیں جوید افریدی اور کوئٹا گلیڈیٹر کے ہیں ندیم عمر تو یہ تمام ٹیمیں دوزار پندرہ میں فام کی گئی تھی سوائے ایک ٹیم کے ملتان سلطان دوزار سترہ میں ایڈ کی گئی تھی کیپٹنز کی بات کریں تو اسلام آباد یونائٹیڈ کی کیپٹن شداب خان کراچی کنگز گئے ہیں بابر آزم لہور کلندر گئے ہیں شہنشاہ افریدی اور ملتان سلطان کے محمد رزوان پشاور ظلمی کے بھاب ریاس کوئٹا گلیڈیٹر کے سرفراز احمد کوچ کی بات کی جائے سلام آباد یونائٹیڈ کی ازر محمود کراچی کنگز کی ہیں پیٹر موریس اور لہور کلندر کے ہیں آقیب جوید یہ نہیں جان چھوڑتے ہیں ملتان سلطان کے ہیں انڈی فلاور پشاور ظلمی کے ہیں ڈیرن سمی کوئٹا گلیڈیٹر کے ہیں موین خان اب اسٹیڈیم کی بات کی جائے تو پشاور ظلمی کا سٹیڈیم ارباب نیاز سٹیڈیم یہ نقشہ آپ کو دکھا رہا ہوں اور راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کا قدافی سٹیڈیم ہے جو کہ لہور میں واقع ہے لہور کلندر کا ملتان کرکٹ سٹیڈیم سٹیڈیم ہے ملتان سلطان کا اور نیشنل سٹیڈیم کراچی ہے کراچی کنگز کا ابھی بات کی جائے کہ کون سی ٹیم کس سیزن میں جی تھی دوزار سولہ میں جو پہلا سیزن تھا اسلام آباد یونائٹیڈ نے ون کیا ٹھیک ہے جو دبائی میں کھیلا گیا تھا یہ میچ دوزار سترہ میں پشاور ظلمی جی تھی قدافی سٹیڈیم لہور میں یہ میچ کھیلا گیا تھا دوزار اٹھرہ میں اسلام آباد یونائٹیڈ نے جی تھی دو بار جی تھی اسلام آباد یونائٹیڈ یہ بھی نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا گیا تھا 2019 میں کوٹا گلیڈیٹر جیتی نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں یہ میچ کھیلا گیا تھا 2020 میں کراچی کینز جیتی یہ بھی نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں کھیلا گیا تھا 2021 میں ملتان سلطان جیتی یہ شیخ زید کریکر سٹیڈیوم ابود دبی میں یہ میچ کھیلا گیا تھا ٹھیک اچھ پلئی راہ دا سیریز کی بات کریں 2016 میں تھے روی بپارہ 2017 میں تھے کامران اکمل 2018 میں تھے لنک رونکی لک رونکی 2019 میں تھے شان ویٹسن 2020 میں بابر آزم 2021 میں سوہی مقصود تھے ملتان سلطان کے ابھی یہ دیکھا جائے کہ کون سی ٹیم کس سیزن میں کون سے نمبر پر رہی اسلام آباز یونیٹیڈ نے ون کیا تو 2016 میں 2017 میں چوتھے نمبر پر تھی 2018 میں جیتی تھی پھر یہ ونر تھی 2019 میں تیسری نمبر پر تھی 2020 میں چھٹے پر تھی اور 2021 میں تیسری پر تھی کراچی کنگز پہلے سیزن میں تھی چوتھے پر 2017 میں تھی تیسری پر 2018 میں تھی تیسری اور دوسری یعنی مشترکہ تھی یہ دو نوٹی میں اور 2019 میں تھی چوتھے نمبر پر 2020 میں جیتا تھا اس نے ٹیٹل اور 2021 میں چوتھے نمبر پر تھی لہور کلندر 2016 اور 2017 میں پانچ میں پر رہی 2018 اور 2019 میں چھٹے پر رہی اور 2020 میں تھی تھرڈ پر اور 2021 میں پانچ میں نمبر پر تھی ملتان سلطان 2016 اور 2017 میں نہیں آئی تھی 2018 اور 2019 میں پانچ میں نمبر پر رہی 2020 میں تیسری پر اور 2021 میں اس نے ٹیٹل جیتا پیشاور ظلمی تیسری پر تھی 2016 میں 2017 میں اس نے ون کیا 2018 میں ترڈ پر تھی اور 2019 میں فرسٹ پر تھی اور 2020 میں چوتھے پر تھی 2021 میں دوہزار اکیس میں ملتان سلطان نے ٹرٹل جیتا پیشاور ظلمی تیسری پر تھی پہلے سیزن دوسرے میں تھی یہ وینر 2018 میں تھی یہ رنر اپ تیسری نمبر پر تھی 2019 میں فرسٹ نمبر پر تھی رنر اپ ٹھیک ہے 2020 میں تھی چوتھے نمبر پر 2021 میں تیسری نمبر پر تھی کوٹاگ لیٹیٹر رنر اپ رہی ہے دوسرے نمبر پر یعنی کہ پہلے اور دوسرے سیزن میں 2018 میں چوتھے نمبر پر تھی 2019 میں ٹائٹل جیتا تھا اس نے 2020 میں پانچویں پر تھی اور 2021 میں چھتے نمبر پر تھی کوٹاگ لیٹیٹر دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ